بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس علود کی سبق ہم نے پڑھ لیا ہے اب ہم آتے ہیں اس کے الفاظ معنی کی طرف علود کی گندگی یا ملاوت مظہر نقصان دے کبھی بہت برا دک ایسی بیماری جو پھیپڑوں کے خراب ہو جانے سے لگ جاتی ہے ناغہانی اچانک کسیف گندہ یا میلہ سماد سننے کی قوت دستکاری ہاتھ سے کام کرنا دست ہاتھ کو کہتے ہیں ٹھوکا پیٹی مرمت کرنا آگ پکڑنے والا آتش آگ کو کہتے ہیں آتش کیر آگ پکڑنے والی اصراف جو ہم نے پڑھا تھا بیجا اصراف مخرب اخلاق اخلاق کو خراب کرنے والی اجتناب کرنا پرہیز کرنا یا بچنا وبائی بیماری ایک شخص سے دوسرے کو لگنے والی بیماری جیسے کہ آج کل یہ کرونا وائرس کی بیماری ہے الفاظ معنی کے بعد ہم اس کے مختصر سوالات دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر ایک آلودگی سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے آلودگی سے مراد ہے کسی خالص یا اچھی چیز میں کسی غیر خالص یا بری چیز کا مل جانا ٹھیک ہے کسی خالص یا اچھی پیور یعنی کے چیز میں کسی غیر خالص یا بری چیز کا مل جانا جو ہے وہ آلودگی کہلاتا ہے آگے آلودگی کی چند مثالیں بیان کریں نمبر ایک دودھ میں پانی ملانا ٹھیک ہے یہ بھی علودگی ہے گی میں چربی ملانا لال میرچ میں اینٹ پیس کر ملانا سوال نمبر تین انسان اور دوسرے جانداروں کے لیے غزہ کی طرح ضروری کونسی چیز ہے انسان اور دوسرے جو جاندار ہیں ان کے لیے غزہ کی طرح اور کونسی چیز ضروری ہے تو انسان اور دوسرے جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے غزہ کی طرح ضروری چیز ہوا اور پانی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ساف ہوا اور پانی ہے سوال نمبر چار شہر کے مقابلے میں دیہاتی محول کیوں اچھا ہوتا ہے شہر کے مقابلے میں دیہاتی محول اس لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں سانس لینے کے لیے ساف ہوا اور پینے کے لیے ساف پانی ملتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ ایک ساف ہوا سانس لینے کے لیے ساف ہوا اور پینے کے لیے ساف پانی ملتا ہے اور ایسا شورو ہلوی نہیں ہوتا جو ہمارے کانوں کو برا لگے سوال نمبر پانچ گندی ہوا میں سانس لینے اور گندہ پانی پینے سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے گندی ہوا میں سانس لینے اور گندہ پانی پینے سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا جواب ہے نمبر ایک گندی ہوا میں سانس لینے سے ہمارے پھپڑے خراب ہو جاتے ہیں جس سے دمہ سانس کی بیماری اور دکھ جیسے مرز پیدا ہوتے ہیں آگے گندہ پانی پینے سے کیا ہوتا ہے گندہ پانی پینے سے ہماری صحت پر کیا اثر ہوتا ہے گندہ پانی پینے سے ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آنتیں جگر گردے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں آگے سوال نمبر چھے علودگی عام طور پر کتنے قسم کی ہوتی ہے علودگی عام طور پر چار قسم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے زمینی علودگی آب بھی علودگی یعنی پانی کی علودگی ہوائی یا فضائی علودگی اور شور کی علودگی سوال نمبر ساتھ زیادہ شورغل کی چند مثالیں دیں یعنی زیادہ اونچی آواز زیادہ شورغل کس چیز کا ہوتا ہے نمبر ایک مشینوں کا شورغل نمبر دو سڑکوں پر چلنے والی ٹریفک کا شورغل نمبر تین موسیقی ریڈیو اور ٹیلویجن کا شورغل آگے سوال نمبر آٹھ دستکاری کا لوگوں کو کیا فائدہ تھا دستکاری یعنی ہاتھ سے کام کرنے کا لوگوں کو کیا فائدہ تھا دستکاری سے لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا تھا ٹھیک ہے چھوٹے پہمانے پر لوگوں کو روزگار فراہم کر دیا جاتا تھا فضائی زمینی اور شورغل کی علودگی نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ زیادہ کام مشینوں کے بجائے ہاتھ سے ہوتا تھا نا تو اس وجہ سے فضائی زمینی اور شورغل کی علودگی جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی اب بیٹا یہ کوسٹنز اور الفاظ مینی یہ آپ اپنی نوٹ بک پر نوٹ کریں اور مجھے سینٹ کر دیں تینکیو